بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکتن پولیٹکس مرچ مسالہ لے کے حاضر ہے ہمارے وقلی ٹیپ کئی ہوتا ہمارے پلین ایلسز بھی ہوتے ہیں کوئی ہمارے سورسز بھی ہوتے ہیں کوئی ویریوکیشن بھی ہوتی ہے اب دیکھیں پسے پردہ سیچ ویشل نگبان پاکتان میں ہوں مدیر شاہ شاہ تکالہ شاہ فرق حبیب کے پر ڈکیتی کا پرچہ بچارہ باغا پیر رہا ہے وہ جج سارے رلے ملے آپس میں مریم کے کرتوت کی وجہ سے وہ جناب اس کو پری پول کیا کہتے ہیں پری ریسٹ بیل نہیں دے رہے چی دے ٹلی کو بھی نہیں دے رہے آج چار بجے جانا تھا چار بھی ہاں بجنے آ لیں بج گئیں یا گریفتار ہو جے گا تو یہاں بیل بھی لینے جا رہا تھا ان کو مل جاتے تھے انہوں نے انویسٹ میٹ کیتا ہے بستہ پاہت بغیرہ تو دیکھ اول جا تو جمعہ ہی نہیں گئے جب گندگی میں گھس ہو گئے تو گند برنا پڑے گا میں نے اس کا کہنا فہا چودری کا بھی آج کیسے لگا بس اور وہ بچیوں کے اس کے میرے اپنے تھم نیل دیکھا ہے گا مہ مورے لگی ہیں تو وہ بچاریوں کو لے کے کیا تھا ایک دو دن آگے بھی تو ملک سے بات جاتا یہ نا لیکن بتانا تھا انہوں نے ان کے تمہارے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایک نے لگیا فہا چودری تیسری بیوی کے دوسری یا بیوی تے گی نا پاہ میں پہلی ہو گئے دوسری ہو گئے تیسری کو داشتا تھا نہیں جب انہوں نے چار دی جازت ملی ہے لوگ آئے تو میں اس لائن میں میں نہیں چلے آنا پائی بھرنا اب تک میں پنکی کو پتن کتنی دبا کھڑکا دیتا آج آج آگے کور کمانڈر کانفرنس بیچ کی بات سن لو جی ہمارے سے ہم نے بیچ میں یہ جو سیاستان لڑتے ہیں مرتے ہیں پکڑتے ہیں ہم نے نہیں کسی کو روکنا ہے بغیر تو وہ 223 ہوتے ہیں جو کور کمانڈر ہیں سارے کور کمانڈر نہیں ہوتے بیچ میں فارمیشن کمانڈر تے بلانا ہے ہی پورٹٹ ہوتے ہیں جو اپنے ووٹ آنے ہوتے ہیں نا حافظ نے کہا جی لڑنے مرد مرنے تو یہ وہ جو جاتا جائے یہ پھر آئے گا تو یہ کر لے گا اس کے اوپر انہوں نے کہا پھر ایک نے کہا یہ سنی علی بات ایک نے کہا اور فیصل نصیر کو تو روکو نا ہمارا ہمیجھ کر آپ کر رہا ہے تو قانون کے دیارے میں کرے گا تو کرنے دو نہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یہ حافظ آپ کے ہیں بڑوا گری ہیں پورے بڑوا گری ہیں خان کو گرفتار کرنے زفر اقبال وان صاحب نے ساتھ فریوری کو فردے جرم لگانے ہیں یہ بھی ڈیسکس ہوا تھا وہ یہ اتنا بڑا کوئی نہیں ہے وہ ویسی انہوں نے اجنڈا پڑا آنا تھا تو پھر امپورٹنٹ بات ہے جوڈیشل انکواری جو بنائی تھی جوڈیشل انکواری اس نے سب کو کلین چٹ دے کے مارے مارے دوگ زپائی تھے یہ اس پی ڈیس پی کو نکرے لگا دیا تھے چلو آئی چلو چلو چلتا رہے تو پھر کیا ہوئے چود اگر اس کو ٹکٹ دیا اس کو شامل کر لے تھا ٹھیک ہوئی اپنی ایک نشیست لے لے یا اس کی مداخلت کروائی پھر میں اس طرح خلاف ہو جاؤں گا کہ جیس طرح نواز شریف ہو اس کے پھر میں یہ گندگی پھر یہ بھی پہلے یہ گندہ ہے یہ بہت رہا ہے جو رگڑا لگ رہا یہ اس نے پاکستان کے جو کلوار کیا یہ وہ رگڑا لگ رہا ہے پھر اخیر میں کہتا ہوں اس نکالنا نہیں اس کو عصد عمر کو یہ عصد قیسر کو جتے مار بار کے نکالو یہ سارے بغیرت ہیں جہاں کے بازوے کو ملتے ملتے رہے بازوے لیگ کی ایک اور ہو گئی ایک جرنل نے پہلے سوچ رہا تھا بریکنگ نیوز ایک جرنل نے وہاں بیٹھا آتا تو شاید کھاکان بازی ڈگی میں چھپکے آتا ہے چھپتا ہے یہ تو بہت لمبا ہے ساڑھے جے پھڑکا وہاں بیٹھا تھا اس نے آگے دردر کی باتیں کی وہ ساری مریم ادھر نواز شریف کو پچھا دیگی اس وجہ شاید کھاکان بازی کو پتا تھا میرا مستقبل ان کو ڈے لیا نا تو پھر جو ہے نواز شریف کی یہ بات موقع کے پکڑا تھا جترے زہر اللہ علیہ السلام کو پکڑوایا تھا کہ زرداری کا تیہت ہے تیرا سپاہی چیف کیا کر رہا ہے سپاہی کہتے ہیں آپ طور پر لفائی سب کو سپاہی نہیں کہتے سپاہی کہتے ہیں انٹیلیجنس آفیسر کو سپاہی چیف آئی ایس آئی چیف ہو گئے آچھا جی پشاور میں جو ہوا بچارے ایک سو دس شاہتیں ہو گئیں کسور بار تو حافظہ بھی ہے نا جب کپڑے تروانے پہ انٹیلیجنس کو لگایا بیلیو فیلمیں بنانے پہ لگایا با بلانا تم گانا تو پھر تو ایسے کر کے ہی ہوئے گا نا مراد سعید نواز جب یہ بغیر امیران کان تھا اس وقت سے پاڑوں پہ آ رہے ہیں یہ پاڑوں پہ آ رہے ہیں تیرے تیویز گھنڈے کام آئے ہیں تدبیر ہوتی تدبیر اللہ تلکتہ اکل استعمال کرو دعاوں سے دعایں چلتی ہیں اپنی جگہ تدبیر بھی ساتھ کرو میں کہیں اور چاہے پہ جھو گے جان گا رانہ سناولا ساموستقبل کے پرائی منسٹر شاہد کا کان باسی کا پتہ صاف شباہ شریف کا صاف اب رانہ کو پر موٹ کر رہے ہیں رانے پہ رانہ رانے پہ رانہ پہ رانہ اوپر رانہ نیچے رانہ اب جو میہ والی میں جو ہوا ہوا میرے اپنے تھمدل دیکھا ہے کہ میں نے کل سے چڑھا دیا تھا حفیظ جلندری ہنیف جلندری وہ تو بابا جی جگر جانتے ہیں ہم نے ان کے پاؤں بھی دبائے ہوئے اور ہم نے ان کے کٹنوں کے ہاتھ بھی لگایا ہمارا یہ گواہ ہے رانہ آفزر پراپٹی آئیکون بغیرتوں کو آئی جی وہ ہم نے پھر اس کے جا کے اس کی قدم بہت سے کی تھی حفیظ جلندری کی حنیف بغیرت کی نہیں حنیف میرے بے گناب بھی ہے حنیف جلندر کی ایکٹیویٹیز نکلوا لیں اس کا فرانسے کروا لیں یہ جو میاں والی میں ہوا حیصہ خیل میں یہ رانے کی اور حنیف جلندری کی تیانہ حفظ میں جو ان کا جو ایٹ وینچر تھا وہ پورے بندے آگے پورا تھے چھوٹی سی چوکی کو لیکن ملیہ لے یہ وہ ہر گھر میں حصلہ تھا زیادہ تنیازی ہی ہیں ادھر انہوں نے ان کو بغاہ بگو دیا اپنے ندیم انجم صاحب کی فائلے حفظ آپ نے منگوا لی کن سے چینی انٹیلیجنس سے اور ماسکوں سے ان کی انٹیلیجنسیں منگوای ہیں اس کے کرتوت بھی چلنے شروع ہو گئے وہ کرے مجھے پری مچور ریٹائر ریٹائرمنٹ کرتو پہلے سوچا تھا یار دوں لیکن ان کی روٹین میں چلنے تھا کیا چلو کیا اس کو دینا ہے باجوہ اور فیض کن سے مذاکرات کر رہے تھے تالبان میں بلاول کیا زرداری سب پہ باری اس کے پتنے تین مرتبہ کہا تھا کہ آپ احسان اللہ احسان سے مذاکرات کر رہے ہیں ان کے بندے چھوڑی جا رہی ہے کیا چکر اس وقت تو بھی یہ ریجیم چیز سٹارڈ نہیں ہوئی تھی نا اس وقت انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر دی اب تو پتہ نہیں کہا کا پیر رہا ماتکوں میں کوئی تھرڈ ڈگری کا بندہ جا کے اس کو وصول کر رہا ہے وہ اپنا سی وی بنا تھا پیر رہا یہ پنگڑ جو ہمارا تھا کوکین فروش کوکین پینے والا یہ غصے میں میں کہہ رہا ہوں اس وقت تب تالبان خان کا لیبن نے بھی لگوا آیا تو وہ بندہ بھی چھوڑ دیا احسان اللہ احسان چلا بھی گیا کدھر گیا یہ باجوہ نے چھوڑا تھا عمران خان نے چھوڑا تھا چلو پہ تو پھر کیا کریں پی ٹی آئی نے ایک سو ہارڈ کور تھے نا وہ تالبان جو چھوڑے تھے محمود خان ہے ہارڈ کور جو تالبان چھوڑے کیوں نے جا کے پھر اپنا نیٹورک کیا تو بس اس طرح یہ سلیم صافی نے بھی اس وقت کہا تھا کہ باجوہ یہ احسان اللہ احسان سے کس چیز کے مذاکرات کر رہے ہیں پیاز امید کس چیز کے مذاکرات کر رہے ہیں فریم ڈی کے شکور صاحب کسی بتا کے بیچے بھی زندگی تے دینی پورے کر رہے ہیں محسن دعوڑ کو کہا تک کڑا باندھو یہاں جرمنی میں چھوٹے سے ملزم پر کڑا باندھ دیتے ہیں جو وہ پارکنگ میں دھماکہ ہوا تھا وہ بندوں کے فرانزہ کیا محسن دعوڑ کے اسمبلی جو چیمبر ہلاٹ ہوا جو آپ کے میرے اس سے فلیٹ ہلاٹ ہوا وہ وہاں پہ بھی گئے تھے اس کی تو ابھی گردہ نہیں ملی پتہ نہیں بغتہ 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 پاکستانی بغتہ نہیں نکلو کے گھان کے ساتھ یہی کچھ ہوئے گا بلاول کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا گھڑیاں لے کے کوئی اس کو پوچھنے اللہ نہیں اس کو چیر دیا جائے نا ہتاہ بندیال کو پھر ہتاہ بندیال سے آیا وہ بچہرہ میر بھٹی کے دماغت ہے سائی اس کا نکلہ ہے جی وہ کبھو نہیں آرہا اب اس کو بیجے رہے ہیں شریعت کورٹ میں ادھر جگہ غالی ہو رہی ایک خنزیر سے جہاں چھوٹ رہی ہے یہ بھی جا رہا ہے تو وہ اس کے سائی چھوڑنا شروع کیا تو ویانس جو ہے نا امین ویانس انیس ویانس اور اپنے چوہ دن نزیر سے میں ان کو ملا آزم رہا تو منشی ان کا رہا منشی منشی میں بھی پرچہ کٹا دے گا منشی در تو وہ انہوں نے اس کو گیرہ ڈالا ہوا سائی کو لیکن سائیاں والا تگڑے ہی بھائی ہے سائی تو سائی وال میں بھی بیٹے اور یہ در بھی ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی سائی تھے سر زفرالہ خان صاحب چودری وہ بھی سائی کون سے تھے ان کی بیگم بھی میرے گا نہیں بیگم باجوا تھی جاٹتے ہیں سائیاں والا ہے پنڈی بڑیاں کے قریب پنڈی بڑیاں سے فیتلا باچہ ہیں تو رستے میں آتا ہے وہ پورے یہ ویانس صاحب کو بچا کرے کچھ ہو جی صاحب ہے نا کہتے مریم تے چکر دیجتے اپنی پرکنگلی والے دشمنی دار بندے نے ہمیں کچھ نہ کہنا اوپر جاؤ شباہ شریف نے تالبان کو کہا تھا ہمیں کچھ نہ کہنا اوپر جاؤ ہوئی ہے اس ڈیالک کی انکواری کرنے یہ پنجاب میں تھے دونوں رانہ اور یہ جو نہیں ہیں جانے کا سبکرائب بھی کریں آگے فارویٹ کر پاکستان زندہ بات